بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین معزز ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آنے والے رمضان کے لئے ہمیں زندگی دے اور ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نئے کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز دوستو اور ساتھیو رمضان کا جو مہینہ جو تیس دن کا یا انتیس دن کا ایک مہمان ہے ہم نے اس کا استقبال کیس طرح کرنا ہے عزیز دوستو اور ساتھیو سب سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی عبادت اس مہینے میں کرنی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالی کے لئے کرنی ہے جس میں اس کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہ ہو اس کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہ ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جو کوئی رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی بھی ایمان لاتے ہوئے اور اللہ تعالی سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیسلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں تو عزیز دوستو ساتھیو رحمت اور مغفرت کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے اس سمت کے لئے چنا ہے ہمیں چاہیے ہم اچھے طریقے سے اس کے استقبال کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے عجر و ثواب کی امید سے اس مہینے میں اس مہینے کے روزے رکھیں اور عزیز دوستو ساتھیو روزے کا مقصد تقوی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیا گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو تتقوی کیا چیز ہے تقوی ہر اس چیز کا نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی پیروی کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکا جاتا ہے یہ تقوی کا نام ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پہ روزہ فرض کرنے کا یہ مقصد ہے تو عزیز دوستو ساتھیوں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس رمضان کا استقبال اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی سے تمام تمام گناہ کی توبہ کرتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کرے اور اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لاتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عمل صالح کرے کیونکہ روزے کا عجر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ ہے جیسے صبر کا عجر ہے انما یو فالصابیرون اجرہم بغیر حساب کہ بشک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عجر دیا جائے گا اسی طرح روزے کا عجر بھی بغیر حساب کے ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لاتے ہوئے اور روزے آخرت پہ ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا قیامت کے دن عجر و ثواب دینا ہے اس نیت سے روزے رکھے رمضان کے اور اس مہینے کا جو استقبال ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالی سے تمام گناہوں کی توبہ اور مغفرت طلب کرے کیونکہ عزیز دوست ساتھیوں اس رمضان کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص حلاق اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہین آیا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا اسی طرح عزیز دوست ساتھیوں ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا استقبال علم کے ساتھ کرے ایمان کے ساتھ بھی اور علم کے ساتھ بھی کرے کیونکہ ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں مختلف مسائل پیش آتے ہیں روزے کے مسائل اور آداب اور احکام جو پیش آتے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ علمی طور پر بھی اس مہینے کا اور اس مہمان کا استقبال کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کی جا سکے علم کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنن سے زیادہ عمل کی توفیق دے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد وعلی آلی و صحبی اجمعین